موسیقی یہ کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے اور اس خاص پیٹرن کو فالو کر کے کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کامیابی کو لے کر آ سکتا ہے کشگوار اور حسین زندگی ہر انسان کا خواب ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور آسائشات سے ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے دنیا میں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو زندگی کے لیے جیتے ہیں وہ ہر پل بہتر زندگی کے لیے جستجو کرتے ہیں ایک کامیاب شخص کی زندگی کے گیارہ فارمیولے حبتین و حضرات میرا نام ہے محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پہ اردو بک سامریز چینل مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی یہ سامریز آپ کے لیے بہت مصبت ثابت ہوتی ہوں گی آج جس زندگی بدل دینے والے موضوع کی اوپر ویڈیو لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا انوان ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی شخص جو اپنی زندگی میں کامیاب ہے اس کے زندگی کے پیٹرن کو فالو کر کے آپ لوگ بہت آسانی سے اس کی کامیابی کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آ سکتے ہیں خوشگوار اور حسین زندگی ہر انسان کا خواب ہے ہمیں سے ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے ہمیں سے ہر شخص ترقی چاہتا ہے اور ایک آسائشات سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے دنیا میں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو زندگی کے لیے جیتے ہیں وہ ہر بل بہتر زندگی کے لیے تک ہو دو کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو زندگی کی بڑی بڑی خوشی اور زندگی کی بڑی بڑی قربانیوں کو اس لیے صرف کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی قربانی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خیالی دنیا کے محل بناتے ہیں وہ فٹ پاک پر بیٹھ کر ہوائی جہاز اڑانے کے خواب دیکھتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ خوبصورت زندگی اتنی آسان نہیں کیونکہ بیج کو کھلنے اور خوشبو کو بکھیرنے کی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے خود کو مٹی میں غرق کرنا پڑتا ہے اور ہم محنت کے بغیر آسمان کو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ نامم گئے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے زندگی بدلنے کا بڑی حد تک اختیار خود ہمارے ہی ہاتھ میں دے رکھا ہے ہم تھوڑی سی کوشش سے چند برسوں میں کامیابی کی منزل پاسکتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کو اپنا نہ ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایسی گیارہ تجابیز آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ ترقی کا راز پاسکتے ہیں اور ایک بوجل زندگی کو خوشگبار زندگی میں بدل سکتے ہیں تو سب سے پہلے محض تنخواہ پر گزارا مت کریں تنخواہ کبھی بھی آپ کو دولت مند نہیں بنا سکتی بلکہ دولت مند آپ کو صرف ایک ایسا بزنس بنا سکتا ہے جو کہ پیسے روز بروز آپ کی جیب میں ڈالتے ہیں تب ہی آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے انپڑ لوگوں کے ہاں بہت بڑی بڑی ڈگریوں والے نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ٹیلنٹ اور اپنا ہنر ان لوگوں کو بیچ دیتے ہیں جو ان کے ٹیلنٹ اور ہنر کو استعمال کر کے اپنی جیب میں خوب سا پیسہ بھرتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ اپنی رقم سے کبھی بھی سرمایہ کاری نہ کریں سرمایہ کاری صرف دولت کی حفاظت کرتی ہے یہ آپ کو دولت مند نہیں بناتی آپ کو ہمیشہ سرمایہ کاری سے پہلے سرمایہ پیدا کرنا چاہیے وگرنا زندگی میں ہمیشہ سرمایہ کی شوٹیج رہے گی تیسرے نمبر پر آپ روزانہ خوشحالی کے دس آئیڈیاز سوچیں یہ دس آئیڈیاز آپ کے لئے خوشحالی کا خزانہ ثابت ہوں گے چوتھے نمبر پر آپ زندگی میں کبھی بھی چائے کافی ٹیکسی یا پھر کسی بھی دوسری ضرورت کی چیز کے اوپر بچت کر کے پیسے بچانے کے لیے کوشش مت کریں کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی بھی شخص پچت کر کے امیر نہیں ہوا اگر کوئی شخص امیر ہوا ہے تو وہ اپنے انکم کے ریسورسز کو بڑھا کے امیر ہوا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے انکم کے ریسورسز کو بڑھائیں زندگی میں لکھنا سیکھیں زندگی میں پڑھنا سیکھیں اور زندگی میں اپنے لکھے اور پڑھے ہوئے آئیڈیاز کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ وہ لوگ جو سوچتے سمجھتے لکھتے پڑھتے ہیں ان لوگوں کے غریب رہنے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں چٹے نمبر پر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو آپ کبھی بھی اس رقم کا ایک خاص فیصد سے زیادہ کسی کاروبار بھی مت لگائیں کیونکہ آپ کی باقی رقم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسے ریسورس کے طور پر کام کرے گی جس کو آپ مشکل وقت میں اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی زندگی میں بہت سرمایہ کاری کرتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اکثر ان لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں ساتھے نمبر پر آپ کبھی ایسا کاروبار مت کریں جس میں بہت زیادہ مقابلہ ہو بلکہ کوشش کریں کہ ایسا کاروبار کریں جس میں آپ اپنی اجارداری قائم کر سکتے ہیں آٹھے نمبر پر چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے سونا آپ کی زندگی کی بہت اہم اور قیمتی سرمایہ کاری ہے نوے نمبر پر آپ ہمیشہ خوش لوگوں کے ساتھ وقت کریں کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دسوے نمبر پر آپ سارا دن ان نعمتوں پر شکر گزار کریں ان نعمتوں کا شکر کریں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو انعیت کر رکھی ہیں کیونکہ شکر کرنے سے انسان ذہنی اور جذباتی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس کو کتنی دھیر ساری نعمتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے انعیت کی گئی ہیں خواتینوں حضرات آپ اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں جمع کر سکتے ہیں جو شاید آپ کی ضرورت کی نہیں رہی ہو اس لیے کبھی بھی کوئی چیز جو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں اس سے پہلے خود سے یہ ضرور پوچھئے کہ کیا واقعی اس چیز کی میری زندگی میں آنے سے میری زندگی میں کوئی مصبت یا منفی تبدیلی رونمہ ہو سکتی ہے ایسا کرنے سے آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ کیارا آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے ایسی ہی مزید سمریز اور آئیڈیاز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا that's all for today I will definitely see you in another video